بین موسم برسات اور زبردست ہوئی اولا ورسٹی کے قارن جہاں دلی جیسے بڑے شہروں میں لوگ بہت خوز دکھائی دئیے تو دوسری اور کسان بہت پریشان رہا کیونکہ بین موسم برسات کے قارن گیہوں کے کھیت اور سرسوں کے کھیت آلو کے کھیت پوری طرح سے برباد ہو گئے اب کسان اپنی نقصان کی بھرپائی کے لیے سرکار سے معافظہ مانگ رہا ہے لیکن اسے پھل حال کچھ بھی مدد ملتی نہیں دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ کسانوں کو اور کیا کے سمجھ سائیں ہوئی ہیں خود ان سے جانتے ہیں دیکھو بھئیہ یہ جو بالی ہے اب اس کی یہ حالات ہے کہ اب ہی میں آپ کے سامنے سے توڑ کے دکھاتا ہوں یہ بالی میں نے رگڑ دی ہے اور یہ دیکھو یہ اس میں جو گہوں رہ گیا ہے وہ یہ والا گہوں رہ گیا ہے اب یہ گہوں کہیں گے اسے یا اسے کیا کہیں گے اسے کسان کو کھانا پڑے گا اس کے بچوں کو کھانا پڑے گا یہ بلکل ختم ہو چکا ہے یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ میں دوسری بالی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اسے بھی میں نے رگڑ دیا ہے توڑ دیا ہے اس میں بھی وہی حالات ہیں یہ یہ حالات کے ہوں کی فصل کی ہے ابھی جو بال جیسے دوی ہے یہ اوپر والی بال اب سفید دکھائی دے رہی ہے یہ والی بال جو دب جائے گی یہ ہری رہ جائے گی اور یہ تھوٹی ہو گئی یہ کھالی پڑ گئی اس میں تو جس قدر یہ ابھی بارس کا موسم نہیں تھا بے موسم بارس ہوئی ہے اولاو رشتی ہوئی اور اب کی بار تو اتنا اولاو رشتی ہوئی ہے کہ ہم نے تو پہلے دیکھا نہیں تھا اس آلو کی خالت یہ ہو گئی ہے دیکھو آپ یہ دیکھئے دیکھئے یہ سب ختم ہو چکا ہے اور سرکار کی کوئی بھی نظر نہیں ہے اس طرف تھوڑے سے کھیت یہ ہے پسو چارا بویا ہوا ہے ان کو پسووں نے جو آوارا پسو ہیں یہ ختم کر دیا ہے اب یہ گئے ہوئے ہیں اس میں کم سے کم پچاس سے ساٹھ پرسنٹ نقصن ہو گیا ابھی تک سب سے زیادہ گمبیر بات یہ ہے کہ پرساسن ابھی تک کشان کے دکھ درد کو جاننے کے لیے اس کا موقع معاینہ کرنے کے لیے گرداؤری کرنے کے لیے ابھی پرساسن جگہ نہیں ہے کیوں نہیں جگہ ہے کیا کارن ہے یا تو سرکار ہی نہیں چاہتی بھی ہماری سرکار سے مانگ ہے آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ اس بے موسم بارس کو اولا ورشتی کو سرکار پراکر تک آپ دا گھوسیت کرے ابھی اس کو جیسے اس کی کٹائی ہوگی کھیت میں سے سنگوانہ تو پڑھائے گا پسووں کے لیے اس سے بھوسا نکلتا ہے اس سے جو بھی گہوں نکلے گا دو من بھی گہ کا نکلو ایک من بھی گہ کا نکلو جو بھی نکلے گا جو ابھی اس ورنہ چھوڑ دیا وہ سنگوانہ تو ہے اب اس میں مزدور لگے گا تو پہلے اس کھیت کی کٹائی سارے کھیت کی کٹائی دس مزدور کر دیتے اب اس کو اس میں کم سے کم تیس مزدور لگیں گے یعنی تین گناہ محنت زیادہ ہو گئی فسل کی آمندنی کچھ رہے گی نہیں فسل کا گھٹا ہو گیا تو اور کرجا چڑ گیا اس میں جو بھوسا نکلتا وہ ہمارے بھوسے کو اکھٹا باندھنے کے لیے ایک بھونگی بنا لیتے ہیں برجی بولتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں ایک بھونگی بھوسا اس میں نکلتا مزدور کی کٹائی بھی چلی جاتی لیکن اب اس میں بھوسا بھی آدھا نکلے گا ایک تیہائی نکلے گا بڑی مشکل سے ایک تیہائی نکلے گا آدھا بھی نہیں نکل پائے گا تو کسان تو بلکل کتم ہو گیا ساری گیوں کی فسل لوٹی پڑی ہے دیکھو دھورن کا چارہ ہے یہ بھی بیکار ہے بتاؤ کیا کبام ہے کیسے کریں بچے بھی پالنے پسو بھی دیکھنے ہیں آپ بتاؤ کیا سا کریں یہ فسل بارش کے بارش بارش تے گریے ہی سب کولے پڑے بہت دیکھو آپ یہ رہیا آپ یہ رہیا دیکھو جی اب اس کی پتا ہے آپ کی کہاں جڑ ہے ہم ایسے ڈھونڈتے ہیں دیکھو یہ سارا گلپڑا ہے اسے ہم کٹتے ہیں پھر اسے سکاتے ہیں پسو کے لیے جب ہم ان کا پیٹ بھرتے دیکھو اب تم یہ رہا ہے کہاں اس کی کیا پتا دیکھو ہوا تک یہ پھیلا پڑا ہے اب بتاؤ یہ کھڑی جو ہی ملتی ہمیں پھسل وہ گریمے تھوڑ مل جائے گی اب یہ جو تمام بچھیر پڑی ہے اس میں مزدور بڑھے گو نیاروالے کٹنے تیزار نہیں ہے تو اس میں مزدور ہے وہ بڑھ کافی بڑھے گو تو سب سمجھ چاہتے ہیں کسانگی تو ایسی پریسانی بڑھ رہی ہے کہ کوئی ٹھیک ہے ہی نہ ہم تو ملتی ہوا ہے ہم نے بڑھ رہی ہے بھائی ہے سکھ روئی ہوئے ہویا دیکھ لیا ہے تو دیکھے یہ پھوٹو کھیچکے ہم تو مرگے بھی آکتا ہے باقی کھیتے سات ہزار رو پہ بھی گے اور وہ آکے ہم باقی بھی نہ لکی نہیں اور آلو ہو تو نہ کے برابر ہوئے ہو اور گوویاں ہوئے ہوئے لیلو پیلو بارش دے رہا ہے کھڑا بھے گے سب بارشنوں ہوٹی تو بھائیا کم تے کم بھی پچاس کٹا بھی گے گا تو ہوت ہوئے اب تو نہ کے برابر ہے اور دس کٹا کو لکھ رہے ہوئے ہوئے ہیں اب بھی نہ دے کوئی باز باز ہو تو اب دیکھو لہٹا کاتے بارش میں اب بھی ملے بھی نہ پیسہ ہم نے تو کئی کام لکھ لیا بھائی ہم تو کام کر لیں دنے پڑھنے گریب ہیں اپنے یہ گزارہ کر رہے ہیں مزدوری کر کے کچھ بھی نہ مللا پھر بھی مزدوری گریب آدمی کچھ بھی نہ دے رہے کوئی یہاں پہ جواب کام کرتے ہیں تو یہاں کتنا ملتا ہے یہاں کچھ نہ ایسا ہے دو سو ڈھائی سو روپے مل گئے دیتے میں بھی کور کور کر رہے ہیں بہت اُلٹی سیری بولتے ہیں کہاں سے کھاں ہے بچوں کو کہاں سے پڑھاں گے لکھاں گے سب کام ہیں بھائی مزدوری کی اوہی نہ مزدور کھاں تکھاں گے جو تائی بھوائی کری خاتھ لگایا ہو اس کے بعد پھر مطلب ہمیں بارس ہو گئی اوہلے پڑ گئے اس میں ہمیں کچھ نہ ملے ہو اور جو ہماری لاکات گھڑتے لگی ہے وہ اس کی پورتی کھیت بارے کرنے کے بچن گلا ہمیں ماب جو ملے گو تو کھیت بارے ملے گو ہمیں جب بھی نہ ملے تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں اوہ جمین ہمیں لگائی ہم نے باگی بلے را کیے وہ پیسہ ہمیں ملنا چاہیے چار کھیلہ کھیت بویا تھا چار کھیلہ کے ایک لاکھ رویے دیئے کر جا کے اب وہ اس میں کھیت والے پیسہ میں چلے جائیں گے ہمیں کیا ملے گا لاکات لگائی ہے چالی سار کرج لے کے اس کرجہ کے لئے کہاں سے پورتی کریں کہاں سے بچ چکلے کھانا لامیں پھر سیوائے لڑکی سادھی کری ہے اس کے کرجہ لیا اس کرجہ ہم ڈوئے پڑے ہیں چار کھیلہ کہ اس کام چل جائے گا اب برچاتے ہو لیتا ہم ڈوب کے مر گئے اس کھیتی کے علاوہ کوئی اور انکم کا آپ گاں اور کوئی انکم نہیں ہی ہمارے کھیتی کا کام ہے اور کام نہیں کوئی تو مطلب اس کے بگڑ جانے کے بار آپ کے پاس کوئی جریہ نہیں ہے بھئے کوئی جریہ نہیں بچوں کو کھانے کے لاجبی نہیں ہے اب ہم کو دل کا توڑا پر ہے کیا کریں گس کھا گڑ جائیں آت پتیا کر لیں اب ہم بڑی بردو چاہیں بڑی بردو بیٹھے وہ سمجھا میں بجا میں کیا کریں نقصان سر پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ اس کھیت کے مالک نے کرجہ لے کے یہ کھیت بہیا ہے جو کیسیسی بولتے ہیں پورا ٹوٹل جو ہے کرجے میں ہے اور اولا پلس بارس پہلے اولا بڑا ہے پھر بارس ہوئی ہے اس آلو کی خالت یہ ہو گئی ہے دیکھو آپ یہ دیکھئے یہ بلکل ختم ہو چکا ہے پورا کھیت تو اس سے اب اس ٹھیت میں آلو نکالے جائیں گے یہ تو جوتے جائیں گے اس میں مزدوری بھی نہیں ملے گی ریٹ اتنے کم ہے کہ مزدور اب آنے کو تیار نہیں ہے اور کہاں سے دے گا مزدوری مزدوری نہیں نکلے گی اس میں سے تو ابھی وہ جو کسانہ بتا رہے ہیں اسپطال میں جب وہ بیمار ہو چکا ہے اب جا کر سرکار کی طرف سے کوئی مدد ہے ابھی کچھ نہیں ہے ابھی کچھ نہیں ہے ہم نے لیکپال جی سے سمپرک کیا تھا وہ فون پر بتا رہے تھے کہ ہم نے وہ کر لیا ہے نام نہیں بتایا کہ کس کا کتنا لکھا ہے کیا لکھا ہے انہوں نے اپنا کر لیا ہے جو بھی کچھ کرنا ہے موابزے کے نام پہ کسان کے سواہمان سے کسان کے سممان سے کھلواڑ کیا جاتا ہے پچھلی بار بارش ہوئی تھی پچھلے سیزن میں پچھلی فصل میں تو دھان کی فصل تھی تو وہ چاول جو ہوتا ہے دھان کی فصل کو چوپٹ کر دیا بارش نے دھان کی فصل برواد ہو گئی کتی کھیتوں میں کھالی کھیت میں رہ گیا کھیت میں جھتوانا پڑا اسے اس کی گرداری ہوئی جلاپرساسن نے اس کی گرداری کروائی جہاں تہاں چھٹ پھٹ گرداری کروائی اپنے کاریال میں بیٹھ کے انہوں نے جو آنکلن کیا فصل پوری برواد ہو گئی تھی سو کے سو پرتیسط فصل برواد تھی لیکن آنکڑا دیا گیا تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ کشان کا نقصان ہوا وہ آپ کی طرح کھیت پہ نہیں آتے کھلیہان میں نہیں آتے بھئی نقصان کا تو پتہ کھلیہان میں چلتا ہے آپ اس کی بالی دوا کے دیکھیں وہ تھوٹی ہو گئی موابجے کے نام پہ ایسا کھلوار ہوا کسی کو دو روپے 35 پیسے کا چیک ملا یہ سرکاروں کو چاہیے کہ یہ تو تتکال روپ سے مدد ہونی چاہیے اتنا لمبا سمیں نہیں ہونا چاہیے ابھی تین دن پہلے باریس بند ہو چکی ہے تو تین دن میں ابھی تک پرساسن نے ایک بھی یہ یہ جہمت نہیں اٹھائی ہے کہ وہ کھیتوں پہ جائے موکہ موائے نہ کرے سرکاروں کی کئی نہ کئی ہیل ہال ہے کئی نہ کئی کوئی ڈھیل ڈھال ہے کبھی تو پرساسن ایکٹیو نہیں ہے